کریں گے لیکن جب ہمیں پیسے واقعظار ہوئے ہی نہیں جب ہماری بات کوئی سنتا ہی نہیں جب ہم ڈی ڈی سی ہے ہی نہیں تو ہم کونسی ڈیولیمنٹ کریں ہم ایک ہفتہ کی محلت ہم نے ان کو دی ہے ایک ہفتے کے بعد ہم ایل جی کے پاس بھی ریزائیڈ ڈالیں گے اور ڈیوکام ہمارا ریزائیڈ کیونکہ ہم لوگوں کو دھونکہ نہیں دے جسی لیے الیکشن نہیں کروا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں کی گراند سیچویشن کیا ہے اور جو ان کا مطلب مارٹیو ہے الیکشن کو لے کی وہ کھاؤ ان کا کبھی پوڑھا ہے یہاں کس کو ڈیوکام صاحب کو کیا پتا ہے کہ آپ کے گھر میں کیا دارت ہے اس کو باہر کا پتا ہے مہارا شہر جیت کیا ہے ہم نے لوگوں کو باتا ہے ہاں جی یہ کوچا ہم ٹھیک کریں گے یہ گلی ہم ٹھیک کریں گے یہ نالا ہم ٹھیک کریں گے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے سوال صحیح پوچھا مجھ سے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ایک سال ایک سال ہونے کوئے لیکن جب یہ ایلیکشن یہاں ہمارے ریاست نے یہاں ایلیکشن دیڈی سیز کے پہلی بار ہوئے جب انہوں نے یہاں کنسپٹ لایا ڈیڈی سی کا تو انہوں نے جب یہ بتا ہے کہ ٹھیک ٹی ٹی ایر پنچایت کو ہم کتنا مطلب یہ کریں گے لیکن اس کے باوجود جب ہم آج آٹھ مہینی شہر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف ہندوستان کے یہاں ہمارے وزیر آزمہ جناب نریاندر موڈی جی کہ اس لیے اس کے کھوکلے دعوے تھے اور کچھ نہیں ہے ہمیں اس لیے یہاں اس کو کیا بولتے ہیں میں کیا آپ کو بولوں گا ہمیں کیا یہاں رکھا ہے جب ہمیں کوئی کسی کام کے لیے ایک بیشی سلینگر کے پاس یا کسی آفسیر کے پاس جانا ہوتا ہے ہمیں وہاں دو گھنٹے دروازے پر ویٹ کرنا پڑتا ہے ہم تھوڑے ہمیں لوگوں نے ریپریزنٹ کیا ہے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ان کو ہم سے بہت سارے امیدیں تھی لیکن آپ یہ خود دیکھو کہ بیروکریسی کیسا رول ہماری ساتھ کر رہی ہے کہ وہ ہمیں اندر آنی نہیں دی دے اسی لیے کہ وہ اپنا رول بنانا چاہتی ہے میں آپ کے مادیم سے ال جی صاحب کو پی ام صاحب کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو یہ چیزیں کرنی تھی تو آپ نے الیکشن کیوں کروایا تو کھر سید امیان بھائی میکنمائزیشن تو یہ تو چلتا رہتا ہے میکنمائزیشن سلسلہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھی بندی ہوا لیکن جب ہم الیکشن جھیت کیا ہے ہم نے لوگوں کو باتایا یہ کوچہ ہم ٹھیک کریں گے یہ گلی ہم ٹھیک کریں گے یہ نالا ہم ٹھیک کریں گے لیکن جب ہمیں پیسے واگوزار ہوئے ہی نہیں جب ہماری بات کوئی سنتا ہی نہیں جب ہم ڈی 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 سی ہے ہی نہیں تو ہم کونسی ڈیولیمنٹ کریں گے یہاں کچھ یہاں سب یہ خوکلے دعوے ہے جب تک یہ یہاں ہماری ہندوستان کی سرکار ہے جو ہماری پریمینیسٹر صاحب بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے اس بات کو لے کے کہ یہاں نیا کشمیر ہوگا نیا وکاس ہوگا لیکن ہم مجھے یہ کہیں نظر نہیں آ رہا وہ بتاؤں گا گراؤنڈ لیول پر صرف خوکلے وادی جھوٹ اس کے سوا کچھ نہیں بتاؤگے آپ کیوں جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گا الیکشن ہوئے کیمپین آپ نے دیکھی ہوگی دعوے آپ نے دیکھے ہوگی یہاں باہر کے یونین مینسٹرز کمپین چلانے آئے پی جے پی کے انہوں نے کیا کیا بتایا کہ ہم کتنا مطبع کریں گے لیکن ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ان کو ہی صرف میں آپ کے مادیم سے اپنے پرائے مینیسٹر صاحب کو ال جی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صرف یہ ایک انیلیسس کے لئے الیکشن لڑا تھا ان کو دیکھنا تھا کہ ہم کشمیریوں کی ریکشن لگی لیکن کشمیریوں کی دلیں بھی جلد رہے ہیں وہ تین سال سے یہاں مر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنا کوئی لوکل ریپریزنٹ ہونا چاہے جو ہمارے مصولے مسائل سننے لیکن انہوں نے پر دیڈی سی الیکشن لڑا لوگ انہوں نے بٹ چڑ کر خصہ لیا لیکن ان کے دعوے پر مطلب شریف پانی پیرا گیا چاہتا ہوں اسی لئے میں نے لوگوں کو تکریب دیا کہ دیکھو پرسون ہمارے آفیس جو ہمارا دیڈی سی آفیس ہرون میں ہے وہاں دو بار دو منتری اویشن کا منتری آیا ابھی اس نے وہاں ابھی اس نے وہاں دعوے کیے کہ میں دو ایئرپورٹ یہاں نئی دلاؤں گا جب ہمارا ابھی پرانا والا ایئرپورٹ ابھی اچھے طرح سے نہیں بنا تو ہمیں دوسری یا تیسری ایئرپورٹ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد ہمارا یہ ٹوریزم کا منتری جی آئے وہاں تو اس نے وہاں بہت سارے دعوے کیے لیکن یہ دعوے ہوتے ہیں ان کو اس ری پابلک گیدرنگ ہونی چاہیے وہ دکھانا چاہتے ہیں بہار کہ کشمیر کے لوگ ہمارے ساتھ ہے کشمیر کے لوگ تب ان کے ساتھ ہوتے جب کشمیر میں کچھ ہوا ہوگا آپ دیکھیں کہ بی جے پی کی سرکار ہے ابھی ہمارے پرائی منسٹر صاحب وہ کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں نئے کشمیر آپ دیکھو کیا نیا کشمیر ہے ابھی انہوں نے ابھی آپ دیکھو حالی میں ہماری سپوکس پرسن امران نبی ڈار نے بات کی کہ یہ بات ہے کہ ایم بی بی ایس جو کرے ہوئے لڑکے کیا ہے ان کے پاس UPC لڑکے آ رہے ہیں کون سی ریزر پاندرہ پرسن کی ریزرویشن نہیں رکھیا ہمیں کیا رکھا ہے سر آپ بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ میرا دومین نہیں ہے وہ منسپلٹی کا دومین لیکن منسپلٹی میں بہت سارا پینسہ ہے جیسے کی ہمارا کانسل بنایا گیا دسٹک دولرمنٹ کانسل بنایا گیا رولر ایریاز کے لیے بنایا گیا رولر ایریاز میں مطلب میں آپ کو ابھی تک بولوں گا کہ نو سال نو مہنی ہو گئے نو مہنی ایک پیسہ بھی نہیں ہے لوگ ترس رہے ہیں پانی کے نلکے کے لیے سر بڑک شاہر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو وہ علتاف صاحب نے شریف کشمیز شیخ مہود عبداللہ کے خلاب جو اس نے بولا پہلی میں آپ کو یہ بتاؤں گا جو یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا ابھی میں بول رہا ہوں میں ابھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ مجھے یہ حق شریف یہاں شریف شیخ مہود عبداللہ صاحب نے یہ دیا ڈیموکریسی ہر ایک چیز یہاں اسی کا دین ہے آپ مجھے بتائیں علتاف صاحب کل پیڈی پی میں تھے کل تک وہ وہ وہاں فائنانس منسٹر تھے تو آپ نے اسی بیان میں سنا ہوگا وہ بول رہا تھا محبوبہ جی کے بارے میں اس نے بولا ہے وہ شیئر نہیں ہے وہ پہلے اپنے بچوں کو کھا دیا اس کا جو سٹیٹ وینڈ ہے میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ وہ ابھی سیاست دان نہیں ہے وہ بزنس میں ہے وہ بزنس کی طرح ہی بیان دیا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ایک ہفتہ ہم نے ڈیوکام صاحب کو بھی چٹھی لکھی ہوئی ہے ہم ایک ہفتہ کی محلت ہم نے ان کو دی ہے ایک ہفتے کے بعد ہم LG کے پاس بھی ریزائن ڈالیں گے کیونکہ ہم لوگوں کو دھوکا نہیں دے سکتے کیونکہ میں خود بھی ایک نوجوان ہوں میں کیا نوجوانوں کو دھوکا دوں جو میرے ساتھ الیکشن میں چلے شانہ بہ شانہ ان نے میرا ساتھ دیا میں ہم کا ایک چھوڑا سا کام نہیں کر ساتھ میں کس چیز کا داوار ہوں ہم ریزائن کریں گے اور ہم لوگوں کے لئے ایز اپولٹیکل جیسے ہم سوشل ورکر کام کریں گے جو میرے سے ہو سکے پرسلی میں بتائیں میرے بائی کہ جب سے یہ ہمارا جو یہ یہاں جو سسٹم ہے ابھی یہاں کا مطلب جو میں آپ کو اپنی سرینگر کی بات کروں گا سرینگر میں ہمارا ایس ایس پی وہ کشمیری ہوتا تھا ہمارا ڈیسی وہ کشمیر کا ہوتا تھا ہمارا ڈیوزوں کے وہ درد سمجھتا تھا انہوں نے سب باہر سے لایا ہوا ہے یہاں کس کو ڈیوکام صاحب کو کیا پتا ہے کہ آپ کے گھر میں کیا درد ہے اس کو باہر کا پتا ہے مہراشترا کا اور جب اس نے ہمیں حلب دلائی حلب دلائنے کی اگر میں آپ کو ویڈیو کلپ دکھاؤں اس نے کتنے بڑے دعوے کیے ہمارے ڈیوکام صاحب نے کتنے بڑے دعوے کیے اس ٹائم کے اب ہمارے مہراشترا میں جو ڈیڈی سی میمبرز ہوتے ہیں تو ان کے پاس کتنے پاورز ہوتے ہیں اس وقت ہم بہت خوشی ہوں خوشی سے سمائے نہیں کہ ہم نے سوچا کہ ہم لوگوں کے بہت کام کس ہے لیکن جب گراؤنڈ سیچویشن پہ دیکھا جائے یہ سب زیرو ہے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن جتنی بھی جلدی ہو یہ لوگ اسی وقت سمجھیں گے اسی لئے الیکشن نہیں کروا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں کی گراؤنڈ سیچویشن کی ہے اور جو ان کا مطلب مارٹیو ہے الیکشن کو لے کی وہ خواب ان کا کبھی پورا نہیں ہے